ہیلو دوستو میرا نام صد ہے اور آج میں آپ کو گوگل کی ایک نئی پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے گوگل ارز اسٹوڈیوز جس کا استعمال کر کے آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز یا پروڈیکٹ کو اور بھی ریالسٹک بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گوگل کا ایک فارم فل کرنا ہے جس کی ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ یہ سوفٹیئر یوز کر سکتے ہیں یہ سوفٹیئر آن لائن ہے تو انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے جتنی فاسٹ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوگی اتنا فاسٹ آپ اپنے پروڈیکٹ کو رینڈر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے کروم براؤزر پہ جا کر گوگل ارز اسٹوڈیوز ٹائپ کریں اس کے بعد گوگل ارز اسٹوڈیو پہ کلک کریں ٹرائے ارز اسٹوڈیو پہ کلک کریں یہ مین سکرین گوگل ارز اسٹوڈیوز کی کھل چکی ہے اگر آپ نے پہلی بار کلک کیا تھا تو پہلا ویریفیکیشن فارم آئے گا اسے بھر کر آپ ویریفیکیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں پہلینگ پہ کلک کریں اور لیٹس سے فسٹ ٹائپ کریں یہ میری ویڈیو کا نام بھاگی چیزیں صحیح ہیں سیف کریں ہمارا گوگل ارز اسٹوڈیو سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ہماری فائل منیو گرافکس اگرہ یہ اٹریبیوٹس اپشن یہ ہماری ٹائم لین آپ اسے اس کو آگے پیچھے کر اوپر نیچے زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں کی فریم ڈالیاں کا طریقہ اس کا کچھ ہی ہوئے یہ دو ڈوٹ جو نظر آگے ہیں ان پہ کلک کریں کی فریم ڈال جائیں گے دو سو دس پہ جا کے میں نے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کیا اور یہاں پہ بھی کی فریم ڈال دی دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک انیمیشن بن چکی ہے اور لیڈی لیٹس سے آئی فلٹ آئوار ٹائپ کرتے ہیں ہم سرچ میں تاکہ ہم تھری ڈی کچھ دکھا سکیں یہ دیکھیں آئی فلٹ آئوار آ چکا ہے ہالٹر اور لیفٹ کلک کر کے آپ اس کو ڈریک کر سکتے ہیں تاکہ ایسا لگے کہ ہیلیکوپٹر ویو آپ کی ویڈیو میں آ جائے اس کو ہم کی فریم دیتے ہیں تھوڑا سا روٹیٹ کر کے ہم اتنا اتنا صحیح ہے دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک انیمیشن بہترین دیکھا آپ لوگوں نے بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو ایزی ایز بھی کر سکتے ہیں کافی اپشن ہے اس میں آٹو ایز اس کی گراف کو بھی آپ ایٹریٹ کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کے جیسے چاہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں ایٹریبیوٹس میں کیمرہ ٹارگٹ دیکھیں ہمارا ٹارگٹ بلکل ہائی فلٹ آور کے اوپر ہے ہمارا کیمرہ آئی فلٹ آور کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے اب اس کو کی فریمز دیتے ہیں دو سو دس بھی دیتے ہیں تھوڑا سا آگے گھما کر ٹارگٹ ہمارا آئی فلٹ آور ہی ہے لیک کے اوپر رکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دے دیا اس کو کی فریمز کلاوڈز اوشین آور لے خیر فیلڈ آف یو ڈن کریں سب سینٹ میں دیکھیں فیلڈ آف یو آ چکا ہے اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر کہ آپ اپنے جو ویو ہے اس کے کیمرہ انگل کو سیٹ کر سکتے ہیں سینگل فیو میں آجاب ہم کریں گے ٹریک پوائنٹ جو کہ آفٹر ایفیکٹ میں آپ کو نظر آئے گا ہم اس کے فرنٹ پہ ہی لاتے ہم رائٹ کلک کریں گے سیٹ ٹریک پوائنٹ یہ آئی فلٹ آور پہ دیکھیں بلو کلر کا مارک یہ ہمارا ٹریک پوائنٹ آ چکا ہے سینگل بھی میں آئے اب ہم کرتے ہیں اس کو رینڈر ہمیں ایک سیف تین سو دس فریم چاہیئے اس میں ایڈوانس میں آگ کر ٹریک پوائنٹ انکلوٹ کریں اور ٹیکچر کوائلٹی میک شور کہ ہائی ہی ہو اس کو رینڈر کرتے ہیں اس کو لاؤ کریں رینڈر ہونے کے بعد ہی آؤٹومیٹک آپ کا سیف ہوجائے گا فرسٹ میں نے نام رکھاتا تو اسی نام سے سیف ہوجائے گا میں رینڈر کر چکا ہوں تو میں اس کو اپنے ڈائریکٹری میں فرسٹ کے نام سے ڈپ فائل آ چکی ہے اسے ایک سریک تل لیتا ہوں اس میں فٹیج ہے اور ایک سکرپ فائل ہے ابھی ہمیں جو کام ہے وہ فٹیج کا ہے یہ دیکھیں سارے جیپیک سیکوینس اس میں سیف ہو چکے تین سو دس فرم آفٹ ایک سکرپ کھولیں اس میں ہم اپنا فٹیج ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہاں رکھا تھا دی ٹرٹوریل فرسٹ فٹیج کوئی بھی ایک آپ اپنا فرم چوز کریں اور نیچے دیکھیں ایمپورٹ جیپیک سیکوینس کلک کر کے ایمپورٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کی بنائیں گے کمپوزیشن آٹومیٹک کمپوزیشن میں یہ فٹیج کو ڈال دے گا یہ آ چکا ہے اب ہم اپنا ٹریک پوائنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کہ سکرپ فائل میں تھا فائل میں ہے اور سکرپٹ رن سکرپٹ فرسٹ فولڈر میں آ کر یہ آگے ہمارے سکرپ فائل دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا ٹریک پوائنٹ اور ٹیکس یہ بہت بڑا ہے تو ہم اس کو ہنڈرٹ کر لیتے ہیں ہم سری اب ہم اس کی ایکس روٹیشن کو نائنٹی ڈیگری روٹیٹ کرتے ہیں صحیح اب تھوڑی سی وائر روٹیشن ففٹی ڈیگریز کر لیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہو گیا اب تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں ہم ہم اپنی ٹیکس کو آئی فل ٹاور کر دیتے ہیں ٹیک پوائنٹ ون سے صحیح اب ہماری فائنل رنڈر تیار ہے دیکھا دوستہ آپ نے یہ بہت ہی آسان ہے اس کے ذریعے آپ بھی ایف ایکس بھی کر سکتے ہیں باقی چیزی بھی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور میں بتا دوں کہ جب بھی آپ اس طریقے کی کوئی انیمیشن بنائیں گے جو میں بھی بنا رہا ہوں تو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ آئے گا اس سے میں نے یہ کی فریم دیا اب یہ زوم ان ہوگا دیکھیں شروع میں بلکل صحیح چلے گا لیکن اینڈ میں آکے بلکل اچانک ہی کوئی سمودنس نہیں آری تو آپ اس کے سارے کی فریم سیلیکٹ کریں اور یو گرافکس انیمیشن کے ایڈوانس میں آکر ایلٹیٹیوٹ کو اکے کر دیں دیکھیں سمود انیمیشن آ چکی that's it guys اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ